اشارت فرمائے لوگوں سنو اللہ کا قرآن مل گیا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ تو اہلِ بیت کا مقام ہے یہ تو حضراتِ صحابِ اکرام کا مقام ہے اب تو بڑا پرفی تن دور ہے اب تو حالات بڑے دگرگوں ہو گئے ہیں ہمیں تو جینے کے لئے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے جاؤ جاؤ میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں حضراتِ صحابِ اکرام کے بعد تبہ تابین کا دور آ گیا تبہ تابین کے بعد اولیاء اللہ کا دور آ گیا جاؤ جا کر کے ہندوستان میں حضرت خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ لے کے قبر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ بختیار کاکی رحمت اللہ لے یہ کون ہے ان کی والدہ انہیں لے کر کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کے پاس آ گئی ہے اور آگے کن لگی یہ میرا یتیم بچہ ہے اسے اللہ کا قرآن پڑھا دو میں چاہتی ہوں اس کے والد مرتے وقت وسیعت کر کے مرے تھے اگر حمل سے بچہ پیدا ہو جائے قرآن کا حافظ بنا دینا میں اسے لے کے آ گئی ہوں قرآن پڑھا دو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں نے شام تک اسے اپنے قریب بٹھائے رکھا اس لیے کہ ماں دھوڑ کے گئی ہے بیوہ عورت ہے اور مان لیے ہوئے آئی ہے ایسا نہ ہو پریشان ہو جائے قریب بٹھا کر کے آخری وقت میں کلاس کی چھٹی کا وقت ہوا چاہتا ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں نے اس بچے کو قریب بلا لیا اور بلا کر کے میں نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے استاد جی مجھے یاد ہے فرمایا پڑھو الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے استاد جی مجھے یہ بھی یاد ہے فرمایا پڑھو الفلامین کہتا ہے استاد جی مجھے یہ بھی یاد ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدش دیل بھی فرمانے لگے کم سن ہے بھی تیری عمر اڑھائی تین برس کی ہے اس عمر میں تو نے اتنا قرآن کیسے پڑھ لیا تو کہیں کا مفرور تال بھی لہم ہے بھاگا ہوا بھگوڑا تال بھی لہم ہے کہنے لگا نہیں نہیں رب کعبہ کی قسم ہے میں کہیں گا بھگوڑا نہیں مگر میرے ہاتھ و تربیت کا یہ نظام ہے صبحوں کا وقت ہوتا ہے میری اممہ وضو کر لیتی ہے اور وضو کر کے مجھے بود میں لٹا کر کے تلاوت کلام اللہ شروع کر دیتی ہے میں نے اممہ کی زبان سے ماں کی گود میں بیٹھ کر کے سترہ پارے قرآن کے حفظ کر لیے ماں کی گود سے سترہ پاروں کا حافظ بن کے آیا ہوں قوم بخدار کا کی رحمت اللہ لے یہ وہ مرد قلمدر ہے آخری وقت ہے مدیم آخری وقت ہے ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف فرمائے اور سارے مریدین کو جمع کر لیا مریدین کو جمع کر کے فرمانے لگے شاید آج کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے آج کے بعد میں تمہیں کچھ کہنا سکوں تم میری زبان سے کچھ سننا سکو میری چند وسیعتیں ہیں میری چند ہدایات ہیں میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ساری زندگی میں کبھی اثر سے پہلی سنت قضاء نہ کی ہو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی پوری زندگی میں کبھی تکبیرِ اُلا قضاء نہ ہوئی ہو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ساری زندگی میں تحجد کا بھی قضاء نہ کی ہو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ساری زندگی میں کسی کی بہو بیٹی کی طرف نظرِ بد سے نہ دیکھا ہو اس کے علاوہ کوئی آگے بڑھنے کی حمد نہ کریں قرآن والوں کا دامن بڑا صاف ہوتا ہے صبحوں سے شام کا وقت ہو گیا کسی کو جرت نہیں کون آگے بڑھے بڑے بڑے ولی اللہ موجود ہیں بڑے بڑے اہل اللہ موجود ہیں لیکن جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں شام کا وقت ہوا چاہتا ہے ایک جوان آ گیا کہہ دو سبحان اللہ آیا ایک جوان چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے کہنے لگا اوہ لوگو جلدی کرو سب بندی کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرے میں لے لیا تو کون ہے تجھے معلوم نہیں بڑی کڑی شرطیں لگی ہوئی ہیں بڑی پا بندیاں لگی ہوئی ہیں کیا تیرے اندر یہ کمالات ہیں فرمانے لگے جلدی کرو سب بندی کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا سب بندی ہو گئی نوجوان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے حضرت خاجہ بختیار کا کی رحمت اللہ لے کے چہرے سے کفن اٹھا دیا اور کفن اٹھا کر کے حضرت خاجہ بختیار کا کی کو مخاطب ہو کے کہہ دیا اور خاجہ صاحب خود تو چلے گئے جاتے ہوئے میرا راز فاش کر گئے میں نے تو آج تک کبھی کسی کو نہیں بتلایا تھا کہ میں نمازی ہوں آج اگر میں تیرا جنازہ نہ پڑھاتا تو تجھے بغیر جنازے کے دفنایا جاتا نمازے جنازہ پڑھائی کبھی تم بھی سوچ لیا کرو کہ ہم نے بھی کسی کی جنازہ کی نماز پڑھا نہیں ہے کوئی ہماری بھی پڑھا دے گا کرائے کی نہ تراش کرتے پھرا کرو ہر موڑ پر بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہوا کہہ دو سبحان اللہ جنازے سے فارغ ہو کر کہ نوجوان گھوڑے پہ سوار ہوا اور واپس جا رہا ہے لوگوں نے محاصرہ کر لیا اللہ والے کدھر سلے ہو بتلاو تو سی ہو کون آپ نے اتنی بڑی جسارت کی ہے بتلاو تو سی تارو تو کراو کون ہے کچھ جوان آگے بڑھے چیرے سے نکاب اٹھا کے جو دیکھا تو دیکھ کے دنگ رہ گئے یہ شمس الدین التمش تھا وقت کا بادشاہ بھی ہے قرآن کریم کا حافظ بھی ہے دس ہزار احادیث نبی کا بھی حافظ ہے سبحان اللہ